ویلکم ٹو کیمیہ گری چینل کیمیہ گری چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سلفر ٹیسٹ قائم یعنی کہ قائم سلفر کا یا قائم گندگ کا کس طرح سے ٹیسٹ کیا جائے کہ یہ قائم ہو چکی ہے یا نہیں یہ کیمیہ میں کام آئے گی کہ نہیں آئے گی آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اور اس میں جس گندگ کو آپ سمجھتے ہیں قائم کیا ہے اس میں تھوڑا سا ایک دانہ ڈال کے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ نے چولے کے اوپر رکھ دینا ہے ہیٹ کرنا ہے آگ لگانی ہے جیسے بھی آپ کو ہیٹ مویسر ہو آپ کر سکتے ہیں کسی بھی سٹیل کے چمچ میں ڈال کے اس کو ہیٹ کریں گے تو نورمل جو گندگ ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ ایک سو بارہ شاریہ آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ اور پوالنگ پوائنٹ چھتال چار سو چھتالی شاریہ جیسے ہی گندگ اپنے میلٹنگ پوائنٹ پہ پہنچے گی تو یہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی نورملی گندگ جیسے ہی میلٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو آگ لگ جاتی ہے جیسے کہ اب آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں آپ کوئی بھی گندگ کو سمجھتے ہیں کیا وہ قائم ہے اگر وہ قائم ہوگی تو جیسے کہ ویڈیو کے اندر سلپر جل رہی ہے چمچ کے اوپر اور بلو کلر کا شولہ دے رہی ہے بلو کلر کی لائٹ دے رہی ہے جبکہ قائم گندگ کوئی بھی شولہ کسی قسم کا نہیں دے گی اور اس کے علاوہ یہ جلے گی نہیں تو یہ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کی گندگ ابھی کچھی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر چمچ کے کاربن آگیا سلپر کی جو کاربن ہے وہ بس بچ جائے گی باقی سلپر آپ کی جل جائے گی اگر آپ کی گندگ جو ہے اگر وہ قائم ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گی اگر آپ کی گندگ قائم ہوگی تو وہ اویل بن کے لکورڈ بن کے چمچ کے اوپر ہی کھڑی رہے گی اور جس جس جگہ وہ کھڑی رہے گی چمچ کو وہاں سے چینج کر دے گی کلر اس کا چینج کرے گی اگر گندگ آپ کی مکمل قائم ہے تو وہ اوپر کاربن نہیں دے گی گندگ کی مختلف قسم کی کیٹیگری ہوتی ہے ایک گندگ ہوتی ہے جو چیز کو آر پار تک کلر کرتی ہے ایک ہوتی ہے صرف اوپر والی سائٹ سے کرتی ہے اور ایک گندگ ہوتی ہے جو دوسری سائٹ سے کلر کرتی ہے مزید انفرمیشن کے لیے آپ سکرین پر دیئے گے واتس اپ نمبر پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں گروپ جوائن کرنے کے لیے اس نمبر پر کونٹیکٹ کریں تھانکس فور وچن